كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وبالأسحار هم يستغفرون اس کو خوشی نہیں اتنا غم اس کا بڑھتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں سال گرہ والے دن ان کی موت واقع ہوئی ہے میں نے خود اخبار میں ایک شخص کے بارے میں پڑھا کوئی سیاستدان تھا جس دن سال گرہ تھی اس دن موت ہوئی ہے اس کی وہ خوشی منا رہا ہے کہ میں اٹھاون سال کا ہو گیا موت کا فرشتہ رہ رہا ہے تو قبر کے بالکل قریب ہو گیا یہی وجہ ہے کہ لوگ سال اپنی عمر کم کر کے بتاتے ہیں اب دیکھو آپ مثال کے طور پر چالیس سال کے ہو گئے آج چالیس سال کے ہوئے تو آپ کے کارٹر میں چالیس کا ہو گیا لوگ چالیس کا ہو گئے تو پبلک کو ارتیس کیوں بتاتے ہو پیتیس کیوں بتاتے ہو میں پیتیس کا ہو گیا لوگ عمریں چھپاتے ہیں نا جتنا کم عمر ہوتا ہے اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس کا مطلب جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے آپ کو خوشی نہیں ہو رہی تو پھر کے کارٹنا یہ مصنوعی خوشی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لوجک سائنٹیفک لوجک ہے ویسے کوئی لوجک ہی نہیں بنتی اس کی یہ بہت ہی الٹا ہمکانہ قسم کا کام ہے مصنوعی خوشی اس لیے یہ بے تکی رسم ہے ہم اس کو ناجائز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی کوئی تک نہیں بنتا ہے اس کا آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں خواتین جب سالگیرہ منائیں گی تو سالگیرہ کا مطلب کیا ہے آج میں ارتیس سال کی ہو گئی اب میں انتالیس کی ہو گئی حالانکہ انتالیس کی ہونے سے خواتین کو خوشی ہو رہی ہے غم ہو رہا ہے ہمارے ایک رشتدار خواتین کا ابھی انتقال ہوا ساٹھ پیس سٹ سال ان کی عمر تھی میں نے رشتداروں سے تازیت کی میں نے کہا وہ ان کی عمر کتنی تھی انہوں نے کہا وہ ان کا بھی کچھ دن پہلے فون آیا تھا تو کہنے تھا میں پینتیس سال کی اور چار دن کے بعد انتقال ہو گیا ان کا حالانکہ پینتیس سال صحت اچھی تھی تھی پینتیس سال میں مرنے کا ان کا میں نے کہا جب میں بچہ تھا اس وقت وہ پینتیس سال کی تھی اب بھی وہ پینتیس سال کی پینتیس کہتے کہتے دنیا سے چلی گئی لیکن سالگیرہ وہ بھی منا رہی ہے کہ اب میں چھتیس کی ہو گئی اب میں سینتیس کی ہو گئی اس کا مطلب ہے عمر بڑھنے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے تبھی تو عمر کم کر کے بتا رہی ہے تو آپ سالگیرہ کی خوشیت جب کریں جب آپ پینتیس کے ہوں لیکن فرشتہ آکے کہے کہ آپ ہوئے تو پینتیس کے ہیں مگر اللہ کے علمیں چوتیس پیتیس کے ہو گئے ہیں پیچھے چلے گئے ہیں آپ کی عمر دو سال آپ کو انگریمنٹ لگ گیا ہے بھی عمر بڑھ گئی آپ تو آپ قبر کے قریب ہو رہے ہیں آپ کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس میں آپ اندرنی طور پر خوش ہوتے نہیں خام خام انٹرٹینمنٹ کے لیے ہا 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 ہ ہ ہ ہی کرنے کے لیے تو بھئی ویسے ہی حصل ہو یار بیٹھ گئے تو اس لیے ہم اس کو خلا یہ بیدت نہیں ہے بیدت اسے کہتے ہیں دین میں اضافہ یہ دین میں اضافہ نہیں ہے اسے کوئی مذہب سمجھ کے نہیں کرتا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیدت ہوتی ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے تکی ہوتی ہیں یہ بیدت نہیں ہے یہ بے تکی رسم ہے خالصتاً انگریزوں سے ایڈوپ کی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا